بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میویوٹیوب چینل ٹیسٹی فوڈ این ویلاغ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن گڑائی جو بہت ہی شاندار اور ایزی وی میں بنتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون لیمو کا رس اگر آپ کے پاس یہاں پہ سرکا ہے تو سرکا ڈال لیں آدھا کپ ہم نے لیا ہے دہی کا اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلنی وان ٹی سپون گرم سالا پورڈر اور وان ٹی سپون سوکا زنیا اور وان ٹی سپون سوکا میچ یہ ہم دہی میں شامل کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس پیسٹ کو ہم انچی طرح مکس کر لیں گے پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ ہم اس میں اپنی چکن میں ڈالیں گے میچیں آپ اس میں کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اسے ہم چکن پچی درہ لگا دیں گے پیسٹ کو میں نے کچھ لیے تھی لسن کی کلیاں اور دو بڑے پیاز لیے تھے انہیں میں نے بینڈ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اگر آپ کی مشین میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہ لسن اور پیاز کا پیسٹ ہے سارے مسائلے چکن پہ اچھ طرح لگ چکی ہیں اب میں اسے دوسرے بول میں ڈال کے اسے ایک آگ گھنڈے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھیں گے یہ دیکھیں چکن کی میڈینیشن پیری ہو چکی ہے اب ہم اسے فریج میں رکھتے ہیں اور ملتے ہیں گھنٹے کے بعد ہمارے چکن کو میلینیٹ کی ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اپنی کڑائی میں 1 ٹیبل سپول آئل ڈالیں گے اس میں ہم نے ایک بڑا سائز کا تماتر لیا ہے کارٹ کے وہ ڈالوں گی اور تماتر سافت ہونے تک چھوڑ دیتے ہیں تماتر ہمارے اچھی طرح سافت ہوتے ہیں اب ہم اس میں میڈینیشن کیا ہوا چکن ڈالیں گے اور اسے کور کر کے پکائیں گے پان سے سات میٹ پہ اسے کور کرتے ہیں کور اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اس میں پانی چھوڑ دیا ہے اس ہی پانی میں ہم اپنی چکن کڑائی تیار کریں گے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے چکن سے کور ہٹا کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے چکن نے گی چھوڑ دیا ہے اس پوائن پہ ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری ملسے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سوکھا دھنیا پہلے بھی ڈالا تھا اور مزید خوشبو کے لئے ٹیسٹ کے لئے سوکھا دھنیا اور ڈالیں گے تھوڑا سا دہی ہم نے بچا کر رکھا تھا ون ٹیبل سپون کے قریب ٹیسٹ کے لئے یہ ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں مکھن ہمیں رکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس بٹر ہے ہوم میٹ بٹر ہی میں بٹر ڈال لی ہوں اس کے ساتھ اس کے ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہوگا اور چکن کڑائی ہماری بہت اچھی بنے گی مزید اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے اسے بھونتے ہیں چکن ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اب اس پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا مزید ایک دو منٹ کے لئے بھون لیں گے جی وی ورز ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں سارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے پانی اس میں ڈرائے ہو چکے پلیم آف کرتے ہیں اور اسے نیچے اتارتے ہیں بہت ہی شاندار ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے گانش کریں گے تھوڑی سی ہری مرچے کاٹ کر رکھیں گے وہ اس پر ڈالیں گے بری کٹا ہوا ادھرک اور ہرا دھنیا لیں جی ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگوں کی فرمائش میں ہم نے آپ کو چکن کڑائی کی ریسپی دے دی ہے یہ ریسپی اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعوے میں یاد رکھیں اللہ حافظ